قانون سیوم ساکن ہے مظہر ہے اور مقبل مقصور ہے اَا وَا وَا بَيَا بَدَلْكُنَن اس وَاو کو یا سے بدلتے ہیں چنانچہ مِعَادٌ وَمِيزَانٌ جیسے کہ مِعَاد اور مِعَاد اصل میں کیا تھا مِعَاد وَعَادہ سے ہے اور مِیزَان اصل میں کیا تھا مِعَزَان وَزَانہ سے تو وَاو ساکن تھا غیرِ مُدغم تھا اور اسے مقبل کسرا تھا تو اس کو یا سے بدل دیا گیا وَدَرْ اِجْلِوَاز وَدَرْ اِجْلِوَاز بَسَلَامَتْ مَانَتْ زیرہ کے مُدغم مظہر نیس اِجْلِوَاز بھئی دیکھئے اِجْلِوَاز میں دو وَاو ہیں پہلا وَاو ساکن اور دوسرے وَاو پر فتحہ ہے سمجھے ہیں اور ادغام ہے دونوں کے اندر لیکن یہاں پر وَاو کوئی سے مقبل کسرا ہے وَاو ساکن سے مقبل لیکن اس کو یا سے نہیں بدلا گیا کیوں نہیں بدلا گیا کیونکہ وہ مظہر نہیں ہے بلکہ مُدغم ہے تو کہتے ہیں غیرِ اجْلِوَاز کے اندر وَاو سلامت رہا اس لیے کیونکہ مُدغم ہے مظہر نہیں ہے قانونِ چہارم ہر یائے کے ساکن باشد ہر وہ یا جو ساکن ہو وَا مَا قَبْلِ اُو مَزْمُوم اور اس کا مَا قَبْل کیا ہو مَزْمُوم ہو زمّہ ہو سے مَا قَبْل تو آئیارا بَوَاو بدل کُنن تو اس یا کو وَاو سے بدل دیں وَاو ساکن سے مَا قَبْل کسرا تھا تو اسے یا سے بدلا تھا اور یا سے مَا قَبْل زمّہ ہو تو اسے وَاو سے بدلیں گے یائے ساکن سے مَا قَبْل چنانچہ چنانچہ جو ہے اَيْقَنَا يُوْقِنُ اِقَانًا فَهُوَ مُوْقِنُ الْأَمْرُ مِنْهُ اَيْقِن وَالنَّهِ عَنْهُ لَا تُوْقِن اَيْقَنَا يُوْقِنُ یوْقِنُ میں دیکھو یہ کیا تھا اصل میں یوْقِنُ وَایْا تھی وَاو کی جگہ پر اور یا سے ماہ ساکن سے مَا قَبْل ظَمْمَ آیا تو اس کو وَاو سے بدل دیئے گا یوْقِنُ ہوا اسی طرح مُوْقِن کے اندر بھی مُوْقِن تھا بھئی یا تو کس سے بدل دیئے گیا مَا قَبْل ظَمْمَ کی وجہ سے وَاو سے اور اسی طرح لا تُوْقِن ہے بھئی قانون خامس ہر وَاوِ مضموم کے بجائے فا کلمہ باشد ہر وہ وَاوِ مضموم کے وہ فا کلمہ کی جگہ ہو وَاو ہو اور مضموم ہو اس پر زمہ ہو اور کس کی جگہ ہے فا کلمہ کی جگہ وَبَادُهُ وَاوِ دیگر متحرک نہ باشد اور اس کے بعد دوسرا وَاوِ متحرک نہ ہو یعنی ایک ہی وَاو شروع میں ہے اس کے بعد وَاو نہیں ہے یعنی وَاوِ متحرک نہیں ہے تو کہتے ہیں رواب بوت جائز ہے کہ آراب حمزہ بدل کنن کہ اس وَاو کو کس سے بدل دیا جائے حمزہ سے بدل دیا جائے حمزہ سے بدل دیں تو بھی جائز نہ بدلیں تو بھی جائز چون اُقِتَت وَوُقِتَت تو دیکھو یہ وَقِتَت تھا مالا نا وَاو آیا فا کلمہ کی جگہ آیا اور مضموم ہے اور اس کے ماہ بعد دوسرا کوئی وَاوِ متحرک نہیں ہے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز لہذا اُقِتَت پڑھنا بھی جائز اور نہ بدلیں یہ بھی جائز اُقِتَت اسی طرح برقرار رکھیں اُقِتَت یہ پڑھنا بھی جائز ہے اسی طرح وَاورِيَ وَوُورِيَ بَئِي وَوْرِيَ دیکھو بھئی وَاو آیا شروع میں مضموم ہے اور اس کے فا کلمہ کی جگہ ہے اور اس کے بعد دوسرا وَو تو ہے لیکن وَو وَو متحرک نہیں تو اس کو یہ بھی قانون کے مطابق اس کو بھی اب حمزہ سے بدلنا جائز ہے لہذا اُو رِيَ پڑھنا بھی جائز اور اسی طرح باقی رکھیں وُورِيَ پڑھنا بھی جائز ہے یہ تو تھا وَاوِ مضموم آئے شروع میں اما در مقصور باقی جو وَاوِ مقصور ہے چنانچہ وِسَادَتُن جیسے وِسَادَتُن اختلافت بھئی اس کے اندر اختلاف ہے کہ وِسَادَتُن یہ وَاو شروع میں آیا مقصور ہے اس کو حمزہ سے بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں بدلنا جائز تو کہتے ہیں چنانچہ وِسَادَتُن اختلافت وِسَادَتُن اختلاف ہے بعضِ گفتاند روا باشد بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے وَبَعضِ گفتاند روا نیس اور بعض کیا کہتے ہیں جائز نہیں ہے اما در مفتوح روا نیس اور باقی وَاوِ مفتوح جو ہے اس کے اندر جائز نہیں ہے اگر فاق علمی کی جگہ کیا آجائے وَاوِ مفتوح آجائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز نہیں اس کو اسی طرح وہ ہی برقرار رکھیں گے یہ معنی ہے وَاَمَّا در مفتوح روانس بلاتفاق اور باقی مفتوح کے اندر جائز نہیں ہے بلاتفاق وَاَمَّا أَحَدٌ وَآَنَاتٌ شَازَتْ باقی اَحَدٌ اور آنَاتٌ یہ شاز ہیں بھئی آپ نے کہا وَاوِ مفتوح ہے فاق علمی کی جگہ آئے اور اس کے بعد کوئی دوسرا وَاوِ متحرک نہ ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا وَاوِ مفتوح ہو تو حمزہ سے اس کو بدلنا جائز نہیں ہے لیکن احَدٌ میں تو بدلا ہے اصل میں تھا وَحَدٌ پھر کیا کر دیا اس کو وَاو سے وَاو کو حمزہ سے احَدٌ کر دیا اَنَاتٌ بھئی یہ اصل میں تھا وَنَاتٌ تو وَاو کو کسے بدل دیا گیا حمزہ سے حالانکہ اس کو بدلنا تو جائز نہیں تو جواب دے رہے ہیں بھئی کہ شازت یہ کیا ہے یہ شاز ہے معنی شاز کسے کہتے ہیں خلاف قانون کو بھی کہتے ہیں قلیل کو بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں خلاف قانون ہیں معنی خلاف قانون یعنی استعمال کے اعتباس سے ضرورت ہے عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن ہے خلاف قانون یعنی ہم نے جو قانون بنایا یہ اس کے پرپورے نہیں اترتے وَأَمَّا اگر یہ تو تھا بھئی اے وَوِ مُتشورو میں ایک وَو تھا وَأَمَّا اگر دو متحرک در יق کلمہ بہاמעین اور اگر دو متحرک یعنی دو وَوِ مُتحرک ایک ہی کلمہ کے اندر بہاמעین اکٹھے آ جائیں واجب ہے کہ وَوِ اَوَّل رَابَ حمزہ بدل کنند کہ وَوِ اَوَل کو حمزہ سے دو وَوِ مُتحرک ایک ہی کلمہ کے اندر اکٹھے آ جائیں تو پھر پہلے کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے اگرچہ مفتوح بوت اگرچہ وہ مفتوح ہی ہو چنانچہ اواسلو جمع تکثیر واصلت نص اواسلو جمع ہے جمع تکثیر مولانا جمع تکثیر جانتے ہیں یا نہیں بھئی ایک جمع تکثیر جمع سالم ہے جمع تکثیر جمع سالم وہ جس میں مفرد کا وزن اسی طرح قائم رہتا ہے سالم رہتا ہے جیسے مسلم ان کی جمع مسلمون تو دیکھو اس مسلمون یہ جمع ہے لیکن وہی مسلم اس کے اندر پورا کا پورا اسی طرح موجود ہے اس کا وزن نہیں ٹوٹا بس صرف آخر میں واو اور نون ملا دیا گیا اور ایک جمع تکثیر ہے جس کے اندر مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے جیسے رجل کی جمع رجال بھئی دیکھو رجل کے اندر کیا ہے را جیم لام را پر فتحہ جیم پر زمہ ہے لیکن رجال میں اس طرح نہیں ہے بھئی را جیم کے بعد کیا آ گیا علی اور نیز را پر وہاں پر کیا تھا فتحہ یہاں کیا آ گیا کسرہ وہاں جیم پر زمہ تھا یہاں کیا آ گیا فتحہ تو وزن ہی سارا ٹوٹ گیا بدل گیا مفرد کا اس کو کہتے ہیں جمع تکثیر تو یہاں بھی واصلتن کی جمع تکثیر آتی ہے اواصل بھئی کیا آتی ہے اواصل یہ دراصل تھا وواصل کیا تھا وواصل بھئی تو دو ووائے شروع میں آئے اور دونوں متحرک ہیں تو اکھے اس صورت میں اول کو حمزہ سے بدلنا واجب تو اواصل ہوا بھئی چنانچہ اواصل کے جمع تکثیر واصلتن چنانچہ اواصل کے وہ جمع تکثیر ہے واصلتن کی ووائے عیدو کے تصغیر وائدو نص اور جیسے ووائے عید کے تصغیر ہے وائد کی بھئی ووائے عید بھئی یہ اصل میں کیا تھا ووائے عید بھئی تو دو وو مدارک شروع میں آئے اول کو کس سے بدلنا واجب حمزہ سے تو ووائے عید ہوا بھئی قانون ششم ہر وو ویا کہ درباب افتعال بجائے فا کلمہ افتد ہر وو وو اور یا کہ باب افتعال میں وہ فا کلمہ کی جگہ واقع ہوں وآ وو ویا بدل از حمزہ نہ باشد اور وہ وو اور یا حمزہ سے بدل نہ ہوں وہ حمزہ سے بدل کر نہ آئے ہوں کہ پہلے حمزہ تھا پھر وو یا یا بن گئے ایسا نہ ہو تو آن را بتا بدل کنن اس وو کو تا سے بدلیں گے بعدہو تارہ در تا ادغام کنن اس کے بعد تا کا تامی ادغام کرتے ہیں چنانچہ اتقادا یستقیدو اتقادا فہوا متخدون اتقادا دراصل کیا تھا ایو اتقادا افتعالا باب افتعال میں فا کی جگہ وو آیا اور وو یہ وو کیا ہے حمزہ سے بدل کر نہیں آیا بھئی چنانچہ آپ نے یہ باب کہاں پڑھا تھا مثال کے اندر پڑھا تھا بھئی اگر حمزہ ہوتا تو پھر کہاں پڑھتے آپ اس کو محمود میں پڑھتے نا وقادا اس کا مادہ ہے تو لہٰذا اس جس وو کو تا کر کے تامی ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا اتقادا وقذالک حکم اليائی اور اسی طرح یا کا حکم ہے نہو اتصارا یتصر اتصارا اتصارا اصل میں کیا تھا ایتصارا بھئی تو باب افتعال کے فا قلمے کی جگہ یا آئی اور یہ یا حمزہ سے بدل کر نہیں آئی لہٰذا اس کو تا کر کے تامی ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا اتصارا ودر ایتا مرا و ایتا کلا بتا بدل نہ کردن اور ایتا مرا اور ایتا کلا میں یا کو تا سے نہیں بدلا گیا جی زیرا اس لئے کیونکہ زیرا چھے یا بدل اس تا تھمزہ اس لئے کیونکہ یا کیا ہے بدل ہے کس سے حمزہ سے بدل ہے مولانا ایتا مرا دراصل کیا تھا ایتا مرا اور آپ نے پڑھا تھا دو حمزے آئیں اول مطارق ثانی ساکین تو ثانی کو ما قبل کی حرکت موافق حرف علیہ سے بدلنا واجب ہے تو ایتا مرا ہوا اسی طرح ایتا کلا اصل میں ایتا کلا تھا بھئی اچھا دیکھو بابی افتعال ہے ایتا مرا افتعالا اب یا کہاں پر آگئی فا کی جگہ اور بابی بابی افتعال ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تا سے بدلنا چاہیے لیکن کیوں نہیں بدلا گیا کیونکہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے اور ہم نے قانون میں شرط ذکر کی تھی کہ قانون تب لگے گا جبکہ وہ یا یا واؤ حمزہ سے بدل کر نہ آئے ہوں بھئی زیرا اس لئے کیونکہ یا بدل حصص حمزہ اس لئے کیونکہ یا بدل ہے حمزہ سے وَإِتْتَخَضَ شَعَضَ اور اِتْتَخَضَ شَعَضَ ہے بھئی اِتْتَخَضَ اِتْتَخَضَ دراصل کیا تھا اصل بھئی کہاں پر یہ باب پڑھا آپ نے محمود کے اندر اصل میں تھا اِتْتَخَضَ اِتْتَخَضَ پھر کیا کیا گیا جی دو حمزے حسانی ساکن تھا تو اس کو مقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہوا تو کیا بن گیا اِتْخَضَ پھر یا کو تا کر کے تا میں کیا کیا گیا اِتْغَام کیا بن گیا اِتْخَضَ اب اگرچہ ہمارے قانون کے خلاف ہوا کیونکہ یہ یا اگرچہ فا کی جگہ آئی ہے لیکن کس سے بدل کر آئی ہے حمزہ سے لہذا اس کو بدلنا نہیں چاہیے تھا تو جواب دیرے ہیں مصنف واجی یہ شاز ہے یعنی یہ خلاف القیاس ہے قیاس کے مطابق تو اِتْخَضَ ہونا چاہیے تھا واجی لیکن کیا کر دیا گیا یا خوطا کر کے تا میں ادغام کر دیا گیا بعض علماء نے اور جواب دیا انہوں نے کہا بھئی یہ اخازہ مادہ ہی نہیں ہے اس کا اس کا مادہ تاہازہ ہے کیا ہے تاہازہ بھی اسی معنی میں مادہ استعمال ہوتا ہے تو لہذا دراصل یہ تاہازہ تھا ہی نہیں اصل میں کیا تھا یہ ادتاہ تاہازہ تھا بغیر ادغام پھر کیا کر دیا گیا طاقتہ میں ادغام کر دیا گیا تو اتخذہ ہوا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی لہذا یہ بھی قانون کے مخالف نہ ہوا بھئی صورت کے اندرگرہ یہ معنی ہے اتخذہ شادہ سور اتخذہ شادہ ہے چلیے بس مرانا اللہ علم حقیقت الکلام